آج ہم بنائیں گے آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست آلو کے سموز تھے وہ بھی بہت ہی زبردست گھستہ اور فل سٹیفنگ بھری ہوئی فرینڈ پچاس سے ساٹھ روے میں آپ تقریباً بارہ سموزے گھر پر بنا سکتے اور فل بجٹ بھی ہے اس میں اور بزار سے بھی زیادہ بہترین گھر پر بنا سکتے اور فل انجوائے کر سکتے ہیں فرینڈ ریسیوی بنانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست تھے اس کی برہی کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم چلیے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سموزے بنانے کے لئے فرینڈ میں نے یہاں پر لے لیا ہے میدہ آپ چاہیں تو گندم کا آٹا یا پھر فائن جو پیور آٹا ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں دیڑ کپ اپنے لیے اور چھان کر لیے ہیں اور یہاں پر آپ ایک پا میدہ بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پر ایک پا میدہ لیے جو کہ چالیس روپے کے آئے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے اجوائن ڈالے ہیں چاہیں تو زیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اور ہس پہ ضرورت نمک ڈال کے اس کو ہم اچھے سے چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے اب اس کو بہت زیادہ خستہ بنانے کے لئے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے گھی جو کہ میں بڑا چمچ لے رہی ہوں دیڑ چمچ اور اس کے اندر آئل نہیں ڈالیے گا گھیر ڈالنے سے آپ کے جو سموزے اس کے اندر جو انہیں کرسپی پن بہت اچھے آتے ہیں تو خستہ بنانے کے لئے آپ نے یہاں پہ گھیر ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر لینا اور اس طریقے سے پربرا سا ہو جائیں ہاتھوں میں آپ نے اس طریقے سے چیک کر لینا ہے اگر مٹھی بن جائے اور دبانے سے دوبارہ سا آٹے کے شکل میں آجائے سمجھ جائیے گا آپ کا جو آٹا ریڈی ہے نہیں تو اس میں تھوڑا سا اور گھیر ڈال لیجیے گا اب اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور نارمل جو ہم آٹا گونتے اسی طریقے سے گون دیں گے یہاں پہ اپنے کوئی گرم پانی کے استعمال نہیں کہ فنڈ نلکا پانی استعمال کر رہی ہوں اور یہاں پر آپ نے ایک چیز کا نوٹ کر لینا ہے نارمل جو ہم آٹا گونتے ہیں وہ تھوڑا ساوٹ ہوتے ہیں لیکن آپ نے اس آٹے کو ہارڈ گوننا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا کانٹر کے اوپر ہم گھیر ڈالیں گے اور آٹے کو ہم نیچے اتار کے اچھے سے مساج کریں گے یعنی کہ اس کو گون دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں جس طریقے سے ہتیلی کی وجہ سے آٹے کے گون رہی ہوں فرنڈ آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو گوننا ہے جس سے آپ کے آٹا بہت زبردست گون دے گا تو یہاں پر دیکھیں تقریباً دو تین منٹ ہم نے اس کو گون دا ہے اور اس کی جو ہارڈی سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اندر سے یہ رفلی سے ہوگا یعنی کہ بلکل اس طریقے سے مطلب سوکھا سوکھا سا ہوگا تو یہ بعد میں ہم جب اس کو پندہ بیس منٹ دیں گے جب تک یہاں پر ہمارا آٹا رائز ہو جائے ہم اس کے لئے سٹیفنگ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم نے ایک فرائی پین لیا ہے اور اس کے اندر 1 ٹی بلے سپون بھرکر ہم نے گھی کا ایڈ کر لیا ہے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہیں 1 ٹی سپون دھنیا جو میں نے کھوٹ لیا تھا تو فرنڈ سموسے کے اندر دھنیا کو آپ نے کھوٹ کے ڈالنا ہے پوڑر نہیں اس کا ڈالنا ہے اور ہاف ٹی سپون یہاں پر ہم زیرہ شامل کریں گے تو میرے پاس یہ کھوٹا ہوا زیرہ ہے آپ سابو زیرہ ڈالیے گا 1 ٹی سپون ہم ڈالیں گے کھوٹی لال مچ اور سپائسز آپ اپنے مطابق ڈالیے گا میں یہاں پر 1 ٹی سپون ڈال رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم یہاں پر ہم کالی مرچوں کا پوڑر تھوڑا سا اس میں دردرہ بھی اور پوڑر ہے یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون یہاں پر ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے آپ چولے کو پر رکھیں گے فلیم کو آن کریں گے فرینڈ اس کو ہم چولے پر رکھ دیں گے بلکل دیمی آنس پر اور اس کو دو سے تیم منٹ ہم پکائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چمت چلاتے ہوئے ہم پکا رہے ہیں اور آپ اس میں سے ماشاءاللہ اچھے خوشبو آنے لگی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پھول سے گئے تو اسی طریقے سے آپ نے بھی اس کو بلکل میڈیم ٹو لو فلیم میں پکانا ہے اور جب اس میں سے اچھی سے خوشبو آ جائیں تو بس آپ فلیم کو بند کر دیجئے زیادہ نہیں پکائیے گا ورنہ یہ جل جائے گی اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا یہاں پر بند کر دیتے ہیں چولے کو اور یہاں پر ہم نے لے لیے ہیں بول کیے ہوئے آلو جو کہ میرے پاس ایک پاو سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے چمچ یا میچر کی مدد سے توڑ لینا ہے بلکل آپ نے اس کو مکس نین کر لینا ہے یعنی بلکل آپ نے اس کو جو تھوڑے کھڑے کھڑے لینے چاہیے جو سموچے ایک اندر ہوتے ہیں اور موہ پہ آتے ہیں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اور جو ہم نے روست مسالے بنا کر رکھیں خوشبودار سا فرینڈ یہ ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے اور اس کے اندر ہرا مسالہ ایٹ کریں گے اس سے پہلے یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون جتنا فودینہ ایٹ کر لیا ہے اور دو سے تین ہری میں جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کر ڈال دیا ہے اور ڈھیر سارا اس کے اندر ہری دنیاں ڈالیں گے اور اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے سموچے کے اندر تو آپ نے زیادہ کر کے ہرا دنیاں اس کے اندر ایٹ کر لینا اور ہاتھوں کے مدد سے آرام سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے بلکل اس کا کچھ امبہ نہیں بنانا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیاز تو بلکل ایک نارمل سائز کا میں نے پیاز اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا اور ہاتھوں کی مدد سے اس کا جو برس ہے یعنی کہ اس کے اندر کے پانی وہ ہم نے نکال لیا ہے اگر سمو سے بنا کر آپ دو دن تک اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر پیاز کا استعمال نہیں کیجئے گا بس سمپل ایسی بنا لیجئے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردستہ یمی ہمارا سٹیفنگ تیار ہو چکے ہیں چلیے اس کو رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا آٹا کہاں تک رائس ہوا ہے یہاں پر پورے بیس پوائنٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کو کور کر کے رکھا ہوا تھا یعنی کہ رائس ہونے کے لیے اور ماشاءاللہ یہ جو ہمارا آٹا ہے بہت اچھے سے سافٹ ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے اس کو رکھا تھا یہ کافی ہارٹ تھے اور یہ تھوڑا سا رفلی تھے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے ہم دو منٹ اس کو اچھے سے یہاں پر مکس کر لیں گے یعنی کہ اس کو ہم گون لیں گے ہتیلی کی مدد سے فرن یہ دیکھیں جس طریقے سے میں کر رہی ہوں آپ اسی طریقے سے کیجئے گا اور یہاں پر جو ہمارا آٹا ہے بلکل اچھے طریقے سے ریڈی ہے تو اب اس کے ہم پیڑے بنائیں گے اس لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر اس کو تھوڑا سا لمبائی میں اس طریقے سے کر لیں گے اور چھوڑی کی مدد سے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائٹ کر لیں گے تاکہ ہم نارمل سے پیڑے تیار کر سکیں یہاں پر ہم نے پیڑے تیار کر لی ہیں اور جس طریقے سے ہم نارمل روٹی کے لیے جو پیڑے تیار کرتے ہیں ہاتھوں میں لے کر اسی طریقے سے ہم گول سا شیف دے دیں گے تھوڑا سا آئل یا گھی آپ نے ہاتھوں میں لگا لینا ہے تو یہاں پر ہمارا پیڑا تیار ہو چکے ہیں اسی طریقے سے باقی کے جو پیڑے ہیں وہ بھی ہم تیار کر رہے ہیں پریسی بھی اچھی لگ رہی تو پلیس لائک کر دیجئے اور میری چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اب یہاں پر ہم ہلکا سا گھیلے یا تیل جو بھی ہو برش یا چمچ کے مدد سے لگائیں گے تاکہ جو آٹے کے اوپر جو نے پاپڑی نہ جمیں اور یہ بلکل اچھے سے سافٹ رہی ہے اب اس کو ہم بیلیں گے جس طریقے سے ہم نورمل روٹی بیلتے ہیں پراتے کے لئے اسی طریقے سے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے کانٹر کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈس کر لیا اور ہاتھوں کی مدد سے پڑے کو تھوڑا سا یہاں میں نے بڑھا کر لیا اور بیلن کی مدد سے اس کو ہم گھوماتے ہوئے اس کو ہم گول روٹی میں لے کر آئیں گے پراتے کا جو روٹی ہو تو وہ بلکل گول ہوتا ہے لیکن اس کو آپ نے ہلکا سا لمبائی میں گول بنانا ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے بنے گا اور نورمل جو پراتے والا ہے جو روٹی آپ جس طریقے سے موٹا رکھتے ہیں اسی طریقے سے رکھیں گے اوپر نیچے دونوں طرح ہم تھوڑا سا میدہ یا آٹا جو بھی ڈس کر دیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے سے چپکے نہیں اب اسے چھوڑی ہے پیزا کٹر کی مدد سے آپ نے بیچ میں سے کٹ کر لینا ہے دی شیف میں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے اور ہمارا یہاں پر زبردست ساموسہ شیٹ تیار ہو چکا یعنی کہ ساموسہ پٹی تیار ہو چکے ہیں اور یہ چپکیں گے بھی نہیں سارے ساموسے کے پٹی فرنڈ اسی طریقے سے ہم نے تیار کر لیا اور بیچ بیچ میں ہم نے اس کے اندر میدہ بھی ڈس کر دیا تھا تاکہ یہ چپکے نہیں اور جو چھوٹا والا جو ہمارا پیڑا تھا اس کا ہم مینی ساموسے بنائیں گے اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے بیل لیا ہے چلی اس کے اندر سٹیفنگ بھرنا سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے اس طریقے سے ایک پٹی لینا ہے اور آپ نے اس کو اس طریقے سے کون دے دینا ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں تھوڑا ہاتھوں میں پانی لگا گیا ملی میں اور آپ نے اس طریقے سے لگا لینا ہے اور یہاں سے آپ نے بالکل اس کو اچھے سے شیف دینا ہے تاکہ کوئی سراخ وغیرہ نہیں رہے تاکہ اچھے سے ہمارے جو ساموسے تیار ہوئے آئل وغیرہ اندر نہیں جائے اس طریقے سے آپ نے تکوں سے شیف دینا ہے اور بس اس طریقے سے ہاتھوں کے اوپر آپ نے کھول کر اس کے اندر اپنے مرضی کے سٹیفنگ ڈالیے فینڈ بزار سے جو ہم ساموسے لے کر آتے ہیں آج کل اس میں بالکل بھی سٹیفنگ نہیں ہوتے ہیں بس خالی یہ پراتھیں ہوتے ہیں تو گھر پر آپ دل کھول کر جتنا چاہے اس طرح ڈال سکتے ہیں اور اپنے مرضی سے بنا سکتے ہیں تھوڑا پانی ڈالیں گے سائٹوں میں یعنی کہ انگلی کی مدد سے ہم نے لگا لیے اور ہاتھوں کی مدد سے ایسے پریس کر لیں گے اور یہ ہمارا ایک ساموسہ بالکل تیار اسی طریقے سے فرینڈ ہم نے دوسرا ساموسہ بھی تیار کر لیا ہے یہ دیکھئے اگر ایسے آپ کو مشکل ہو رہا ہے تو ہاتھوں کے اوپر رکھ کر بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ زیادہ سمپل ہوگا اگر آپ لوگ ایسے بنانا چاہتے ہیں فرینڈ اس طریقے سے بنائیے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پانی لگا کے اس کے تکون کر لیا ہے اور پھر اس دوبارہ سے اس کو ہم نے کھول لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے تقریباً دیر چمچ جتنے سٹیفنگ اس کے اندر شامل کر لیا ہے اور تھوڑا فنگر میں پانی لے کے سائٹوں میں لگا کے اس کو بھی ہم یہاں پر پریس کر لیں گے فرینڈ اسی طریقے سے سارے ساموسہ ہم ریڈی کر لیں گے اور آج کل بہت ہی زبردست بارشے والا موسم میں گرمہ گرم ساموسے آپ چائے کے ساتھ شامل میں بنائے اور خوب انجوائے کر سکتے ہیں تو لیجئے یہاں پر ہم نے دھیر سارے ساموسے تیار کر لیا ہے فرینڈ یہاں پر ہمارے بارہ ساموسے بن کر تیار ہوئے ہیں جو کہ چالیس روپے کے مہدے سے بنے ہیں اور بیس روپے کے ہم نے اس کے اندر آلو کی سٹیفنگ بنائی گے اب اس کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں سف سے پہلے آپ نے اائل کو پہلی ہی ہرم کر لینا ہے بہت تیز آپ نے اائل کو گرم کر لینا ہے اس کے بعد میڈیا فلیم میں آپ نے اس گھندر agikری کر کے ساموسے ڈالنا ہے جب ساموسے ڈالنا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو ہائی فلیم نہیں نہیں رکھنا ہے ہرینہ سموسے کریسپی اور کھستا نہیں بنیں گے بس کلر آ جائیں گے میڈیا فلیم کر کے تقریباً آپ نے 2 منت ایک سائے ساموسے کو پہلے فرائی کر لینا ہے جب لائٹ سا کلر آ جائے تو آپ اس کو چینج کر دیں اور فرینڈ دوسری طرف سے بھی آپ نے اس کو میڈیا فلیم میں ہی دو منٹ تک فرائی کر لینا ہے تین سے چار منٹ میں سموسے میں لائٹ کلر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد فلیم کو آپ نے ہائی کر لینا ہے اور ہائی فلیم کر کے سموسے میں اچھا سا کلر دینا ہے فرینڈ جو سموسے اس کو فرائی ہونے میں چار سے پانچ منٹ لگتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو یہ دیکھئے اس میں کلر آنا شروع ہو چکے اور میں نے چولی کی جو آن سے اس کو اس ٹائم پر تیز کر دیا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے جو سموسے خوبصورت سا کلر اس میں آ چکے ہیں بس اس سے زیادہ ہم کلر نہیں لائیں گے اب سموسے کو ہم یہاں پر نکال لیتے ہیں چھنے سے نکال لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی آئل نہیں رہے اسی طریقے سے باقی کی جو سموسے بچے ہوئے فرینڈ اسے بھی ہم یہاں پر فرائی کر لیں گے پہلے آپ نے دوبارہ سے آئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اور پھر میڈیم فلیم میں کر کے آپ نے اس کے اندر سموسے اٹ کر لینا ہے تھنڈے آئل کے اندر آپ نے سموسے اگس نہیں ڈالنا ہے فرینڈ چھوٹے چھوٹے سے یہاں پر ٹپس ہوتے ہیں اسے فولو کیا کریں اس سے آپ کے ہر چیز اچھی بنیں گی اور پیسے آپ کے ضائع نہیں ہوں گے یہاں پر یہ باقی کی جو سموسے وہ بھی ہمارے ریڈے ہو چکے اس کو نکالتے ہیں اور اس کا فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ فرینڈ زبردست سے گرمہ گرم خستہ آلو کے سموسے ہم نے گھر پر تیار کر لیا ہے بیکری سے کم نہیں ہے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت اور بہت زبردست شاندار بنی ہے پچاس راٹو میں فرینڈ آپ نے بارہ سموسے اس طریقے سے تیار کر لینا ہے تو بتائیے بجٹ کن ریسیپی ہے یا نہیں ہے میں آپ کو ایک توڑ کر بھی اس کے اندر کا دکھاؤں گی کہ یہ کتنے زبردست اور اوپر سے خستہ بنے تو بہت ہی مزہدار بنی ہے فرینڈ اسے آپ چٹنی کے ساتھ رائدے کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ شام میں سے رکھیں اور بارشوں میں اسے ضرور بنائیں بہت ہی کم بجٹ میں اسے بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں فیملی ممبرز کے ساتھ میری ریسیپی کو شیئر کریں اور آپ لوگ کو اچھے لے گئی ہے جلدی سے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں دعا میں آدھ رکھیں گا اللہ حافظ